بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو پولٹری کے حوالے سے کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا کہ پولٹری کیسی انڈسٹری ہے کہ اس کی منیمم اور میکسیمم سکیل کی کوئی حد نہیں ہے میں مناسب سمجھوں گا میں اپنا ایکسپیرینس جائے نا وہ سامین کو ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے خود زندگی میں پولٹری کا مرگ بانی کا جو عملی آغاز جو کیا تھا وہ میں نے پچاس برائلر جو برڈز ہیں نا ان سے شروع کیا تھا میں یونیورسٹری میں اس وقت پڑھاتا تھا تو یونیورسٹری میں ایک سکیم آئی تھی اس میں بیک یارڈ پولٹری ڈیویلپ کرنے کے لیے وڈن کیجز جو تھے نا وہ دیئے مہیا کی بانٹے گئے تھے بڑی نومنل پرائز بڑی کاؤس پرائز بے بانٹے گئے تھے تو اس میں میں نے جو ہے نا عملی طور پہ پچاس کمرشل برائلر جو سے نا وہ میں نے رکھے تھے گھر کے بیک یارڈ میں اور پچاس برڈ سے پھر جب مجھے میں نے تین فلوک وہاں پچاس پچاس کے پال کے گروہ کر کے بیچے یعنی ٹوٹل ایک سو پچاس مرگیاں وہ تکیم انہ آپ سمجھیں ڈیڑھ ڈیڑھ مہینے کا وقفہ تھا تکیم انہوں نے وہ چھے مہینے میں نا میں نے وہ چھے سات مہینے میں میں نے وہ تین فلوک جب نکال کے بیچے تو اس میں اللہ کو منظور تھا اللہ کے رضا سے نفع اتنا ہوا کہ پھر میں نے اپنے اسی بیک یارڈ میں جو تھا نا دو سو مرگیاں رکھ لی وہ میں نے ملٹی ڈیک اپنے ہی ذہن سے ایک پلان کر کے نا ملٹی ڈیک میں نے کوئی چار پانچ منزل بنا کے نا منزلیں یہ بیمبو کے میں نے وہ بنا لیے سمجھے ایک بڑا سا کیج بنا لیے جیسے آج کلا آپ دیکھتے ہیں نا یہ جو چکن کے سیل سینٹر ہوتے ہیں وہاں وہ ملٹی ڈیک وہ بنے ہوتے ہیں جس کے اندر انہوں نے مرگیاں رکھی ہوتی ہیں برائیلر رکھے ویسا میں نے اپنے گھر کے بیک یارڈ میں وہ بنایا بیمبو آپ کہلیں بیمبو کیج بنا لیے جس میں دو سو مرگی پچاس پچاس کے جو نہ وہ فلوک تھے وہ چار منزلوں میں میں نے رکھے وہ دو سو والے میں نے اللہ فضل کیا اللہ کو منظور تھا تو وہ دو سو میں نفع ہوا وہ بھی میں نے تین فلوک نکال لے وہاں سے اس کے بعد پھر میں نے تین ہزار برائیلر کا ایک برائیلر فارم قرائے پہ لیا کرائے کا لے کے میں نے شروع کیا وہ وہ فارم میں نے کوئی دو سال چلایا اس کے بعد نیکسٹ ٹیپ جو تھا وہ میں نے سات ہزار آہ برائیلر کا جو تھا نا فارم وہ میں نے قرائے پہ لے کی جب میں نے سات ہزار بڑھ کھ لیا پھر میں نے جو وہ تھوڑا والیم بڑا ہو گیا اس میں پھر میں نے پریکٹی کلی یہ کیا کہ basic knowledge تو میرا تھا veterinary doctor تو فیڈ manufacturing کا formulation کا وہ تو میری education کا حصہ تھا وہ جب میں نے سات ہزار bird کا farm میں نے شروع کیا تو اس کی پھر فیڈ جو سی نے وہ میں نے خود بنوانی اس کی formulation میں نے خود کی practically raw material کی grading selection checking وہ خود میں کر کے تو پھر میں نے ایک وہاں جو فیصلہ باز میں ان دنوں میں چھوٹی چھوٹی unit لگے ہوئے تھے جہاں پہ جو farmer تھے وہ اپنی چیز raw material لے جاتے تھے وہاں grinding mixing کر آگے اس کو home mixing بھی کہتے تھے تو وہ home mixer ایک unit سے میں اپنے raw material سے اپنے فارمولے سے اپنے خریدی ہوئی چیزوں سے feed بنا کے میں نے اپنا جب سات ہزار bird کو feeding شروع کی تو وہ مجھے بڑے حوصلہ افزار result ملے economical بھی تھے اور اس کی performance بھی بہتر تھی تو وہاں سے بھی میرا یہ جو عملی زندگی جو اس وقت میرا business ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کو ایک جو اس کی جو foundation جو سی نا وہ اس کے اس level پہ وہ رکھی گئی تھی اللہ کے فضل سے اور وہ پھر میں بڑھاتا 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 آج پھر اللہ کے فضل سے آج میں اس مقام پہ اللہ تعالی نے مجھے پہنچایا ہے کہ آج ہم پاکستان میں جو soybean کی جو crashing ہے اور اس کی جو oil extraction ہے اس میں ہم پاکستان میں اس وقت we stand at number one position feed manufacture میں ہم top five میں ہیں poultry breeding میں بھی ہم top five میں ہیں رائس کا کام ابھی ہم نے شروع کیا تو یہ سارے کام جو میں صرف بتانا چاہتا ہوں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو ایک encouragement کے لیے کہ آپ کسی بھی level سے جب آپ کام شروع کریں پوری محنت سے پوری انہماک سے پوری involvement سے جب آپ کام کریں گے تو اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے یہ بالکل نہ سوچیں کہ بھی اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو آپ کوئی کام نہیں کر جتنے پیسے ہیں جتنے وسائل ہیں اسے کام شروع کریں کریں تو دیکھنے میں کہتا ہوں کہ جانور پالنا پیغمبروں کا پیشہ ہے اور تجارت بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ ہے تو اس لیے اس میں بڑی برکت ہے آپ برائلر پالیں آپ جو لیمز ہیں وہ کریں بیف انیمل پالیں ڈیری انیمل پالیں تو یہ شائنس نہیں ہونی چاہیے کہ میرے پاس وسائل تھوڑے میں کیا کروں آپ کسی بھی سکیل سے میں تو اپنی آپ خود مثال آپ کے سامنے پچاس برڈ سے کام شروع کیا تھا اور آج دیکھنے اللہ ہائی ٹک کے گروپ کو دنیا جانتی ہے پاکستان جانتا ہے اللہ کا فضل ہے محنت کریں دیانتداری سے محنت کریں اور انتھک محنت کریں اور اللہ سے خیار اور فضل مانگیں تو انشاءاللہ تعالی خیار و برکت ہوتی ہے